اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین یہ تو قصص النبیین کے ہم لیکچر کو آگے آگے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے لاس لیکچر میں وہ کہا تھا اسے البتہ تمام سٹوڈنٹ سے درخواست ہے کہ جو میں آپ کو لیکچرز دیکھتا ہوں وہ ضرور سنا کریں ان کو ویسے آپ سارے پیجز پڑھ لیا کریں جن کی ذمہ جو لگا ہو وہ تو اکے سوکے لیکن باقی جو ہیں وہ تمام پیجز کو سٹڈی کر لیا کریں ایک لیس اپنی انفرمیشن کے لیے کتاب تکارلو کمچھے یہ اچھا ہوتا ہے کلے کی ہم اپدا کرتے ہیں جی تو رضیہ مجھے یہ بتائیے یہ ادرکہ الغرقو میں الغرقو رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے کس کا فائل ہے؟ یہ ادرکہ یو ذریفی ذراکہ بیری گوڈ ہو گیا یہ ہوں کیا چیز ہے؟ یہ ہوں مفہول بھی ہیں یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ یہ شاید جو تیرون کے جانے تیرون کے جانے اچھا جب اِزا آ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اِزا کو ذرفیہ بناتے ہیں مُزا اِزا کو ذرف بناتے ہیں جب اِزا ذرف بنتا ہے تو اس سے اگلا حصہ کیا بن جاتا ہے؟ مُزا فیلے بنتا ہے ٹھیک ہے ویری گوڈ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اِزا حتی اِزا اَدْرَقَهُ الْغَرَقُ یہاں تک کہ جب اس نے پایا دوبنا یعنی وہ غرک ہونے لگا کس نے دوبنا پایا؟ فیرعون نے فیرعون نے پایا، دیکھے فائل کون ہے؟ اَغَرْكِنے کس نے پایا کس کو؟ غرک، یعنی غرک ہونے نے فیرعون کو پایا؟ ہاں جی، دوبنا نے جب فیرعون کو پا لیا ہے یعنی جب فیرعون ڈوب رہا تھا یا جب وہ ڈوبنے لگا، جب وہ ڈوبنے پھر ٹائم اس کا آ گیا، ٹھیک ہے؟ حتی اِزا اَدْرَقَهُ الْغَرَقُ یہ اِزا اَدْرَقَهُ الْغَرَقُ یہاں پہ ہونا چاہیے، سائلنٹ ٹھیک ہے؟ یہ اسم اللہ، کیا کہتے ہیں اس کو حمزہ؟ کون سا حمزہ؟ یہ اَدْرَقَهُ الْغَرْقِهِ حَمزَاءِ قَطَرَ کون سا حمزہ ہے؟ الغرب کا حمزہ کون سا ہے؟ حمزا اِلْقَاتِيهِ سَرِ؟ کون سا؟ مطلب جب اس کو پیچھے سے ملا کر پڑتے ہیں وروف شمشی وروف کمریہ میں دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ حمزہ یہاں پر سائلنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس حمزہ کو کیا کہتے ہیں جو حمزہ سائلنٹ ہوتا اور پیچھے سے ملا کر پڑا جاتا ہے اس کو حمزہ تلوصل کہتے ہیں حمزہ تلوصل کہتے ہیں اور جس کو سائلنٹ نہیں کیا جاتا جیسے یہ حمزہ زبر والا نظر آ رہا ہے کہ یہ سائلنٹ نہیں ہو رہا ایسے حمزہ کو کیا کہتے ہیں حمزہ قتل حمزہ تل قت ٹھیک ہے قت کا مطلب ہوتا ہے کٹنا اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ ایسا حمزہ ہے جو پچھلے چیز کو کٹ دیتا ہے کہ اس کو اس سے الگ کر دیتا ہے جبکہ حمزہ تو الوصل کیا ہوتا ہے وصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑ تو یہ اس کو کیا ہے جوڑ لیتا ہے اوکی آگے چلتے ہیں قال آمنتو انہو لا الہ الا الَّذی آمنت بھی بنا اسرائیل و انا من المسلمین ٹھیک ہے یہ پورا مقولہ ہوگا ہے ویری گوڑ اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آمنت کا مفہول کیا ہے آمنت کا آمنت کا آمنت کا جی آمنت تمہیں انا ضمیر فائل اور انہو سے لے کر پورا من المسلمین تک اس کا مفہول بنیگا اور یہ آنا من المسلمین کیا ہے آنا من المسلمین کے ممسلمین آ یہ جملہ اسمیہ بنیگا ٹھیک ہے سو یہ واو کیا ہوگا واو عطفیہ واو حالیہ واو قسمیہ کون سا یہ حالیہ ہے اور یہ آنا من المسلمین حال ہے اس آمنت میں آنا ضمیر کا ٹھیک ہے آمنت کا فائل کیا ہے آمنت کا فائل ہے بنو اسرائیل ویری گوڈ یہ بنو اسرائیل احرابی طور پر کس حالت میں ہے حالت رفعی ویری گوڈ چلیں اب ذرا اس پوری آیت کا ترجمہ کی دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا ادرتم الغرق جہاں تک کہ جب اس نے دوبنے کا انجام پایا یا ڈوبنا پایا قالا تو اس نے کہا آمنت میں ایمان لائے انہو لا الہ الا الہی کہ جس کہ نہیں ہے معبود مگر کہ اس کے اس کے آمنت جس پر ایمان لائے بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمان و مسلمان ایکسیلنٹ ہو گیا وَلَكِنْ حَيْحَات اب یہ حیحات کیا چیز ہے یہ افسوسی جملہ ہے ہاں جی افسوسی جملہ ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہے اور لیکن افسوس ہاں لیکن حیحات ایک اسم و فعل ماضی ہے کیا ہے سیسٹر اسم و فعل ماضی اسم و فعل ماضی اسم و فعل ماضی اور اس کا یعنی اگر عربی میں مطلب لیں تو اس کا مطلب ہوگا باؤدہ باؤدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے دور ہونا وہ دور ہوا باؤدہ وہ دور ہوا تو یعنی دور ہونا افسوس کے یعنی ہاتھ پر کھی جیس کا نہ آنا فائدہ نہ ہونا ایک افسوسی طور پر دور ہونا وَلَكِنْ هَيْحَات یعنی بہت دوری کی بات ہے ایسا کب ہو سکتا ہے آگے ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ حَتَّى إِذَا حَدَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَن اچھا یہاں پر یہ ایکچولی جہاں سے میں نے آیات کوپی کی ہے نا نعود باللہ من تالک اللہم اکبر لی یہاں پر الحمزہ جو مس ہوا ہوا ہے اصل میں ایک ورڈ کی فائل ہے جہاں سے میں نے کوپی کیا میں انشاءاللہ آگے اتحاد کروں گا اوکے جی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّرَاتِ حَتَّى إِذَا حَدَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي سُبْتُ الْآَن مجھے یہاں جی کیا ہوا ہلو سر آواز کٹ رہی ہے آپ بہت زیادہ کٹ رہی ہے مسرافہ آپ کو بھی کٹ کر آ رہی ہے مسرافہ جی ٹروپ ہو رہی تھی اب بہتر ہو گئی ہے جب آپ وہ بتا رہے تھے چلیں اوکے رضیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ التَّوْبَةُ رَفَةُ کیوں ہے کیونکہ لائسہ کا اسم جو ہوتا ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے یہ فال ناقصہ میں سے ویری گوڈ تو پھر لائسہ کی خبر بھی ہوگی وہ کیا ہے لائسہ کی خبر لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا آخَ حَذَرَ أَحْدَكُمُ الْمَوْتِ یعنی ایڈ تک یہ پورا ہی ہو گیا جی جی سر اوکے سو لائسہ تھی توبہ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا صرف اتنے حصے کا پھر نہیں ہے توبہ اور نہیں ہے توبہ مجرور ہے منصوب ہے کیا ہے یہ منصوب ہے یہ منصوب ہے گوڈ سو لائسہ تھی توبہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّيِّئَاتِ یہاں تک کا ترجمہ کیا ہوا اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو برائیہ کرتے ہیں گوڈ حَتَّى اِذَا حَذَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ مجھے یہ بتائیے یہ اَحَدَ مَنصوب کیوں ہے اور موت مرفوع کیوں ہے اس کا ذرا فرق بتائیے جی اَحَذَرَا کا جو مفعود ہے وہ اَحَدَهُمْ مُرَكْتَبِ اضافی ہو کر اور موت تو حالت رفی میں اس وجہ سے کیونکہ حَذَرَا کا خائل بن رہا ہے کہ جب آ جائے یا حاضر ہو جائے موت چیک ہے ویری گوڈ ہو گیا اب مجھے بتائیے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَن اب یہ جملہ کیا بن رہا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَن یہ جواب وہ شرط ہے اور کریں ذرا حَذَرَا قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن سو مجھے بتائیے کہ تُبْتُو کا فائل کیا ہے تُبْتُو کا فائل اس میں محصول ہے اَنَا فائل ٹھیک ہے تو کیا ترجمہ ہوا قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن قَالَ وہ فرماتا ہے بے شک کہ میں اب توبہ کرتا ہوں نہیں ہاں فرماتا نہیں کہیں گے وہ کہتا ہے ہاں کہتا ہے ٹھیک ہے نصر رابیہ صاحبہ کے درگی جی رابیہ خان صاحبہ جی سر آگے ہے يَوْمَ يَأْتِي بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ایمانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ قَسَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرًا يَوْمَ يَأْتِي بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ يَأْتِي کا فائل کیا ہے بازو آیاتی مرقبِ اضافی ہو کر تھوڑا سا اور غور کریں پورا ابھی آپ نے جواب دیا ہے سیونٹی پرسنٹ بازو آیاتی ربی کا ویری گوڈ سو یہ پورا مرقبِ اضافی اس کا فائل ہے کیا ترجمہ بنیں گا یَوْمَ يَأْتِي بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ اور جس دن آئے گی تیرے رب کی باز نشانی یا پھر کوئی نشانی جی لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ایمَانُهَا يَنْفَعُ کا فائل کیا ہے ایمانُهَا ویری گوڈ تو کیا ترجمہ ہوگا لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ایمَانُهَا نہیں نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان ویری گوڈ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ قَسَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرًا ذرا اس کو ایکسپلین کریں لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ لَمْ حرفِ جازمہ ہے یہ فیلِ مزارے کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور فیل کو جزم کرتا ہے اور تاقید کے معنی میں کر دیتا ہے ٹھیک ہے لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مجھول ہے مجھول ہے مجھول ہے مجھول ہے لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اب تاقن کا فائل اسم کیا ہے سر تاقن کا اسم سر جو آمَنَتْ فیل ہے یہ ہوگا دیکھیں ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جو فیل ہوتا ہے وہ کبھی بھی کانا یکونوں کا اسم نہیں ہوتا ہے اس بات کو اپنے ساتھ باندھ لے ٹھیک ہے کبھی بھی نہیں ہوتا اگر آپ کو فیل ملے کانا یکونوں میں اور اسم موجود نہ ہو یعنی ظاہری کو اسم کو مرکب کو اسم کو پھر وہ چھپا ہوا ہوگا تو سمجھ لیں کہ اس میں ضمیر ہے اور وہ اس میں ہے ہیہ 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 جی سر اب یہ پیچھے بتائیں کہ پیچھے آئیج میں ہیہ کہاں جا رہا ہے سر نفس کی طرف ویری گوڈ نفس کی طرف جا رہا ہے لم تکون آمنت من قبل سو آمنت کا فائل کیا ہے ہلو جی آواز آ رہی ہے جی مسرافیہ جی آواز آ رہی ہے جی جی سر اب آ رہی ہے جی بلائیے سٹودنٹ کو سوری وہ انٹرنیت ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ربی خان آجے گی نسرابیہ نسرابیہ صاحبہ آگئی ہے صاحب رابیہ خان نسرابیہ خان چلیں نیکس سٹوڈنٹ کون ہے جنہوں نے نیکس پیج چنانا ہے وہ بھی نہیں ہے سر ایک وہ ہے سر جی کون ہے سفیہ سفیہ آپ آگئی ہے آپ آجیں سبا سید اگلا پیج کس کا ہے نسرابیہ سبا سید آجائیں اپنا مائک چیک کیجئے ٹھیک ہے میں اگلا پیج یہ اگلا سکنٹیون کرلوں لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُوا اَوْ قَسَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرَا اور نہ ہی وہ اپنے ایمان میں وہ کوئی خیر اس نے کم آیا اوکے الْآنَ وَقَدْ آسَيْتَ قَبْلُوا وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ الْآن یعنی اب الْآن یعنی اب تم ایمان لارے وَقَدْ آسَيْتَ جبکہ تم نے اس سے پہلے گناہ کیا آسا یا اسی گناہ کرنا انتا فائل اس کا تم یعنی نافرمانی کر چکے ہو اَسَيْتَ قَبْلُوا قَبْلُوا کا مضافلہ مجرور وَقُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ اور تم تھے فساد کرنے والوں میں سے مفصدن اسم الفائل کا سیگہ ہے کنتا کا اسم انتا ہے اور مِنْ الْمُفْسِدِينَ یہ پورے کا پورا خبر روح کنتو ہے اوکے آگے چلتے ہیں جی سبا سعید جی سر پڑھیں اور ترجمہ کریں پھر کرتے ہیں بات وَمَاتَ فِرْعَوْنُ فِي الْبَحْرِ غَرَقًا اور مر گیا فیرعون سمندر میں غرق ہو کر مَاتَ الْجَبَّارُ الَّذِي قَتَلَ أُلُوفًا مِنَ الْأَطْفَالِ وَالْرِجَالِ زَبْحَوْنُ وَخَنَقًا مر گیا ظالم جس نے قتل کیا ہزاروں بچوں کو مردوں کو زبا کر کے اور گلا گھوٹ کے مَاتَ تاغیتُ الَّذِي قَتَلَ اُلُوفًا آلافٍ سَبْرًا وَشَنَقًا مر گیا سرکش جس نے قتل کیا ہزاروں ہزار کو سبرًا باندھ کر اور شنقًا خانسی دے کر مَاتَ مَلِكُم مِصْرَ بَعِيدًا مَر گیا مِصْر کا باشا دور اَنْ اَرْشِهِ بَعِيدًا اپنے اَرْش سے دور یعنی اپنے تخب سے دور اَنْ قَسْرِهِ اور اپنے مَحَل سے دور بَعِيدًا اَنْ سُلْطَانِهِ اور اپنی حُکومت سے دور لَا تَبِيبٌ يَدْ يُدَا بِهِ وَلَا صَدِيقٌ يُوَاسِهِ وَلَا عَيْنٌ تَبْكِهِ نَا کوئی ڈاکٹر جو دوا کرے اس کی اور نَا کوئی دوست جو غم خواری کرے اور نَا کوئی آنکھ جو اس پر روئے وَقَانَ بَنُوا إِسْرَائِيلَ فِي شَكِّ اَنْ مَوْتِهِ يَقُولُونَ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَا يَمُوتُ بَنُوا إِسْرَائِيلَ شَكْ مَنَتْهِ اس کی موت کے سلسلے میں اور وہ کہہ رہے تھے بے شک فیرون نہیں مر سکتا ہے سر آگے بھی پڑھیں نہیں آگے ہے نا آگے دو لائنیں نہیں ہیں سکرین پر دیکھیں اَمَا كُنَّا نَرَاهُ يَقْزِ اَيَّامَ لَا يَأْبُولُ وَلَا يَشِّبُ کیا ہم نہیں دیکھتے تھے نَرَاهُ اس کو وہ گزارتے ہوئے دنوں کو نہ وہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے وَقَزَفَ الْبَحْرُ جُسَّتَهُ وَأَيْقَنُ بِمَوْتِهِ پیگ دیا اس کو پیگ دیا سمندر نے اس کی لاش کو پس انہوں نے یقین کیا اس کی موت کا ایک منٹ ایک منٹ بس ایک انہوں بھی موتی آپ سکرین لگتا نہیں دیکھ رہی ہیں مجھے بتائیے ماتا فیرعون فی البحری غرقن یہ غرقن منصوب کیوں ہے غرقن سر اس کا حال ہے اس کا فیرعون کا اس حال میں مرہ اوکے تو اس کو پھر کیا کہیں گے غرقن حال ہو گیا اور فیرعون کیا ہوا یہ ذلحال ہو جائے گا سر ذلحال ہو جائے گا اوکے فیرعون مرفوع کیوں ہیں ماتا فیرعون فیرعون یہاں پر سر پائل بن رہا ہے ماتا فیرعون فی البحری اوکے اللذی کی اعرابی حالت کیا ہے اللذی ماتا فیرعون اللذی یہ مقتدہ بنے گا سر یہ تو یہ مرفوع 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 کیوں مرفوع ہے کیونکہ سر یہ مقتدہ بن رہا ہے مقتدہ بنے گا سر یہاں کیسے مقتدہ بنے گا جملہ فیرعون میں مقتدہ کہاں سے آ گیا سر یہ تو پورا ہو گیا ماتا جببار اور جملہ فیرعون نہیں بیٹی سنیے سنیے یہ الجببار کی صفت بن رہا ہے جی سر تب تو صفت بنے گا جی سر صحیح ہے یہ جببار کی صفت بن رہا ہے آپ نے تو بڑے بڑے معصومانہ انداز میں کہہ دیا تب تو یہ صفت بنے گا ماتا الجببارو اللذی قتل علوفا من الاطفالی مجھے یہ بتائیے یہ من الاطفالی کا جملے میں کیا مقام ہے من الاطفالی یہ سر مرقب جاری بن رہا شب جملہ قتل علوفا من الاطفالی مجھے یہ بتائیے ایک منٹ مجھے یہ بتائیے اس کا تعلق علوف کے ساتھ ہے یا قتل کے ساتھ ہے یہ ذرا غور سے جواب دینا آپ نے علوفا سے ہوگا سر یہ بیری گوڈ سو اس صورت میں یہ علوف کی صفت ہے ٹھیک ہے جی سر کیونکہ اس کا فیل ہے نا قتل ہونے کا سو اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اس علوف کے ساتھ ہے یہ علوف کی مزید وضاحت آئی ہے کہ وہ علوف کون تھے علوفا من الاطفالی کہ یہ اس کی صفت بن گا ہے ور رجالی یہ پھر اس پر عطف ہو گیا من الاطفجر کا بتائیے زبحن و خنقن یہ منصوب کیوں ہیں سر یہ بھی حال بن گا کس کا مرقبات فیو کے جبن کس کا حال یہ جو علوفا 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 کا علوفا کا حال بنے گا علوفا کا حال نہیں یہ تو صفت بن جائے گا پھر نہ دونوں این چیسے ہیں دیکھیں علوف نکرہ اس میں ٹھیک ہے اور نکرہ کا حال نہیں ہوتا بلکہ صفت ہوتی ہے ٹھیک ایک تو یہ چیز کلیر ہوگی اب یہاں پر زبحن و خنقن دیکھیں یہ دو چیزیں بن سکتی ہیں اچھا بلکہ یہ حال ہی ہے کہ لیکن کس کا ہے آپ ذرا غور کریں کہ جملے میں معرفہ کیا چیز ہے ہلو جی آواز آ رہی ہے چاہتا ہوں انٹر ڈسکینکٹ ہو گیا تھا جی سبا سعید صاحبہ ہلو آلی ہے جی سبا جی سبا جی سبا اوکے سو آپ دیکھیں اس میں یہ اتفال حالت ہے یہ معرفہ ہے نا تو یہ ان کا حال ہے کہ ان بچوں اور آدموں کو کس حال میں قتل کیا زبا کر کے اور گلہ گھونکہ اوکے جی ماتت تاغیت اللذی قتل اولوف آلاف ان سبرا وشنقن اوکے مجھے بتائیے اللذی کے عرابی حالت کیا ہے سر یہ تو صفت بنے گا نا اس کا نہیں اللذی تاغ ماتت تاغیت ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی مرفو ہو جائے گا اوکے اب مجھے یہ بتائیے یہ سبرا وشنقن یہ کیا ہے سبرا وشنقن یہ سر یہ بھی حال بنے گا کس کا ہزار ہزار کا اس کا بنے گا کیوں ان کا حال بنے گا اولوفالالالاف اوکے نہیں یہ یہ مضاف بن رہا ہے اس کا حال یہ بن سکتا ہے قتل علوفالالاف صبر وشنقن چلیں اس پر مجھے تھوڑا غور کرنا پڑے گا کیوں کہ یہ علوف مضافلے اس کے ساتھ جو مضافلے ہے وہ آلافین ہے اور وہ نقرہ ہے جب مضافلے نقرہ ہو تو مضاف بھی نقرہ ہوتا ہے یہ بات شاید پہلے ہماری ڈسکس نہیں ہوئی ہے جیسے اگر میں جمعہ لکھوں نا کتابو کتابو والا دن کتابو والا دن اس کے کیا مطلب ہوگا جی سبا کسی لڑکے کی کتاب نقرہ ہے نا کسی لڑکے کی کتاب ولد نقرہ ہے اس صورت میں یہ مضاف بھی نقرہ ہے ٹھیک ہے جی سب جب نسبت دیکھیں جب مضافلے ہی نقرہ ہو گیا تو مضاف نقرہ آٹومیٹک بھی ہو جائے گا نا کہ وہ بندہ ہی اننون ہے جس کی طرف ہم نسبت کر رہے ہیں تو چیز بھی اننون ہو گئی ٹھیک ہے اور اگر میں کر دوں کتابو والا دی تو اس صورت میں ہمارا مضاف بھی مارفع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی نسبت مارفع کے ساتھ دی جا رہی ہے اب یہاں پہ آلافن یہ نقرہ کی طرف نسبت ہے اور یہاں پہ ذلحال محضوف اس کے بارے میں مجھے سٹڈی کرنا پڑے گا یہ مفہول مطلق اس لیے نہیں بن سکتا کہ یہ قتل جو مفہول مطلق ہوتا ہے اس کا سیدھا سیدھا قائدہ ہوتا ہے کہ وہ اسی کی جنس کے ساتھ ہو چلیں اس پہ تھوڑا غور کریں گے ماتا ملک مسر بعیدن عن عرشی ہی بعیدن عن قصر ہی بعیدن عن سلطان ہی لا طبیب جداوی ہی ولا صدیق مواسی ہی ولا عین تبکی ہی اوکے وکانا بنو اسرائیلہ فی شکر من موت ہی چلیں ٹھیک ہے اوکے مس نیکس یہ قضفہ کا ترجمہ آپ نے کیا 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 تھا قضف کا قضفہ کا مطلب پھیک دینا بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے باہر اگلنا باہر اگل دینا یعنی جب دریاء سے یا سمندر سے کوئی چیز باہر آتی ہے تو اسے قضف کہتے ہیں یعنی سمندر کا باہر اگل دینا نکال باہر پھینکنا اوکے ٹھیک ہے جی اوکے مس رافیہ نیکس ٹوڈنٹ صفیہ آپ آجائیے صفیہ یہ میری ہے جی ہمیرا آپ کی ہے یہ باری ہاں جی بسم اللہ اوکے اوکے میری سمیرا کنٹینیو اوکے اوکے میری سمیرا کنٹینیو پس آج ہم بچا لیں گے تجھے تیرے بدن کے ساتھ تاکہ تُو ہو جائے ایک نشانی ان کے لیے جو تیرے بعد ہوں یا تیرے پیچھے آنے والے ہوں وَقَانَتْ جُسْتَتُ فِرْعَوْنَ آَيَةً لِلنَّازِرِينَ وَإِبْرَةً تَنْ لِلْمُؤْتَبِرِينَ اور فرعون کی لاش نشانی ہو گئی گورو فکر کرنے والوں کے لیے اور عبرت ہو گئی عبرت پکڑنے والوں کے لیے اور فرعون کا لشکر غرق ہوا اس کے آخر سے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نجات نہیں ملی اور انہوں نے مصر کو اپنے پیچھے چھوڑا اور انہوں نے زمین میں ایک گز یا ایک پیمانے کی وسط بھی نہیں پائی دفن ہونے کے لیے ویسے زرا کا مطلب کیا ہوتا ہے سر آواز نہیں آ رہی زرا کا مطلب کیا ہوتا ہے زرا؟ ہلو آج تو بھئی نیٹ نے مجھے تو دلیل کر دیا جی ساری پھین ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا مادرت چاہتا ہوں آج یہ تھوڑا تنگ کر رہا ہے اوکے تو زراعاں کا کیا مطلب بتایا آپ نے؟ سر زراعاں یہ ہے ایک گز کہہ لیں اس کو اوکے تو ویسے اس کو کیا کہیں گے جسم کے حصے کو زراعاں زراعاں سر یہ پیمانہ پیمائش کا آلہ کہہ لیں گے اس کو جسم کے کون سا حصہ کلائے گا؟ تمییس کے طور پر آیا ہے کہ زمین کی مست کا جو ایک حصہ ہے اکتماعش جسم کا کون سا حصہ ہے یہ؟ جو بجے لگا تھا ہلو؟ سر آواز نہیں سا ٔ تہاں سا ٹ wiem ہی موسیقی